جیل سے عمران خان کے قریبی ذرائع نے قبر دی ہے کہ عمران خان نے ایک بہت اہم پیغام تمام پاکستانیوں کے لئے بھیجا ہے اور جس میں انہوں نے اپنی رودات بتائی ہے کہ تقریباً ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں ان کو جیل میں قید ہو گئے جب پانچ اگس کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز خاصی مشکلات میں تھے سونے کے بستر بھی نہیں دیا گیا تھا ان کو فرش پھلٹ آیا گیا تھا جہاں دن اور رات کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ خان صاحب کے کارتے تھے اور ان کو تنگ بھی کرتے تھے بٹ انہوں نے کہا وقت کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ بھی ارجسٹ ہو گیا ہوں یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے ہو گیا ہوں کا مطلب ہے کہ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ یہی چل رہا ہے اور خان صاحب ابھی بھی ان کو اسی عذیت کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ جس طریقے سے قید میں ان کو رکھا گیا تھا زمین اور آسمان کا فرق آ گیا ہے وہ عمران خان جو آج سے پانچ اگس میں تھے اور اس کے بعد اور اسپیشلی طاقت ان کی بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم اور بغول اسلامی جائزہ لینے کے بعد ان کے اندر اور طاقت آ گئی ہے اور ان کے اور ایمان تازہ ہو گیا ہے اور وہ اور مستحقم ہو گئے ہیں اور قرآن سے جڑنے کے بعد انہوں نے کافی چیزیں بھی دیکھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ نہ مجھے کوئی توڑ سکتا ہے نہ مجھے کوئی آگے ہلا سکتا ہے حقیقی آزادی کے لیے اور عوام کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وقت ختم ہو جائے گا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو ہم کو اپنے حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے اور یہ جو ایک سائفر تھا جس میں ڈانلڈ لو اور انہوں نے کہا ہے کہ قامان جعوید باجوا صاحب کی جو ملی بھگت تھی اس کی وجہ سے ان کو اس کیس میں ڈالا گیا ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے ایک اچھی خاصی ان کی کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ چلتے ہوئے انہوں نے کرائی اور صرف امریکہ کے ایمہ کے اوپر اور یہ ان کی غلطی ہے تھی کہ انہوں نے اس چیز کو عوام کے اندر بتایا اور عوام کو بتانے کے بعد جو ہے ان کے پر غداری کا مقدمہ داہر ہو گیا اصل میں غداری کا جو مقدمہ جو ہونا چاہیے تھا وہ اور لوگ پرانچھائی تھا انہوں نے کہا ان کو صرف اور صرف جو تکلیف ہے اصل میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ان کارکنوں کی ان خواتین کی جو لوگ اس ٹائم پر قیدوں بننے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کے لئے ان کو بہت تکلیف ہے اور آپ دلدیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کارکنوں کو چھوڑا جائے اور فل فور الیکشن کرائے جائے آخری میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم سب کو اس آزمائش کے وقت میں کھڑا رہنا چاہیے اور کسی کے طرح بھی ہم کو اپنے ٹوٹنانے چاہیے اور انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھار بھیج دیں گے وہ بھار کبھی نہیں جائیں گے اور اس آزمائش کے وقت کے بعد آسانس نے آنے والی ہے اور انہوں نے پیشنگوئی بھی کیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کلین سوپ لے گی الیکشن جب بھی ہوں گے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اتنی مشکل حالات کے اندر بھی خان صاحب بہت زیادہ پر امید ہے اور ان کو ڈاکٹر نے بھی اپجیک اپ اگرہ بھی کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ خان صاحب اور زیادہ سٹرانگ ہو گئے تو جتنا بھی لوگ ان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے خان صاحب اور تگڑے سے تگڑے ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر یہ کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں جیل کے اندر یہ دیکھنا ہے کیونکہ خان صاحب نے تو جس سپریٹ کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن پاک اور اللہ کی طرف سے جو مجھے غیبی طاقت سے جو یہ طاقت مل رہی ہے اب تو کہتے ہیں کہ میں اس سے ڈبل اور ٹرپل قبران خان بن گیا ہوں تو کہنے کا مقتد یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو توڑنا اور جوڑنے والی شروع میں مشکلات ہوتی ہے تو سب لوگ ٹوڑی آتے ہیں پر خان صاحب نے تو اور الٹا مول بنا دیا ہے اور عوام کے سامنے انہوں نے یہ چیز ظاہر کر دی ہے کہ اگر آپ اپنے مقصد کے اوپر کھڑے رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری سائٹ لوگ خان صاحب نے لوگوں کو کہا ہے کہ کسی بھی پروپوگینڈا میں نہ آئے کوئی بھی چھوٹی خبروں کو اوپر جو پھیلا رہے ہیں ان کی خبروں میں نہ جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں میں ابھی تک اسی بات پر ڈٹا ہوا ہوں کھڑے رہے会 موسیقی